بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت و اخرت صحابے کرام تعریف کے وقت یہ اندازت نہ آتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک شخص نے بڑی تعریف کی کہتے ہیں تشریف رکھئے باہر گئے مٹی لے کے آئے لے اس کے موہ میں ڈال دے کہا یہ کیا کہا میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی حدیث یہی کہہ رہی ہے جو شخص اتنی تعریف کرتا ہے اس کے موہ میں مٹی ڈالو یہ فتنہ ہے اس لیے مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے نا صدق عبد قط فا حد الشہرہ شہرت کا حریص پوری زندگی سچا نہیں بن سکتا متق اللہ عبد فا حد الشہرہ ریاکاری اور شہرت اور دکھاوا اور واہوا اس طرح کی خاش رکھنے والا پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا لیکن صحابہ اکنام کے اگر مضمت کی جاتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا آج بھی تعریف کرے تو کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرنے والا ہے اگر کوئی اصلاح کے لئے کوئی کلمات کہہ دے کہتے ہیں اس سے بڑاو کی دشمن نہیں ہے صحابہ اکنام کے یہ موقف نہیں تھا او بکا صدیق عضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص نے کہا بڑے عجیب انسان ہو تو انہوں نے دو جواب دیا پہلا جواب مسکرا دی کہ مجھے غصہ نہیں آیا دوسرا جواب بھائی جتنا بیان کر رہے ہوں میں تو اس سے بھی عجیب ہوں عشرہ و بشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں جنت کی بشارت مر چکی ہے اور ایک شخص کہتا ہے بے اصلا رجل انت بڑے بڑے انسان انہوں نے دو جواب دیئے فبتسم مسکرائے اور کہتے ہیں مَا عَرَثَنِ إِلَّا أَنت میرے بھائی میری صحیح پہچان میرا صحیح تعرف تو نے کروایا ہے لوگ تو بھولے ہوئے تھے عالی بن حسین رضی اللہ عنہ جب ایک شخص نے بہت ساری باتیں کی تو ان کے گھر چلے گئے دروازہ نوک کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا پریشان کہ میں نے کیا کچھ بول دی اور یہ کیسے گھر میں آگئے کہتے ہیں اِن كُنْتَ صَادِقًا فَغَفَرَ اللَّهُ لِي وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَك اگر تُو نے جو کچھ بولا سچ بولا ہے تو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں اللہ میری اصلاح فرمائے اور اگر تُو غلطی سے کچھ بات کہہ گیا ہے چھوٹ بول بیٹا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف فرمائے ایسے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم